بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاپ سٹوری میں محمد اسامہ غازی کا سلام عرض ہے آج کی ٹاپ سٹوری یہ رہی جو محبت الطاف حسین کو ملی وہ محبت بابر اوان اور شرجیل ویمن سے کیوں موڑ گئی لانگ مارچ کو روکا گیا تو حجوم آپے سے باہر ہو جائے گا شیخ الاسلام کا کھلن کھلا اعلان خبردار خسرہ اسلام آباد میں بھی سر اٹھانے لگا آٹا مہنگا ہو گیا ہر شہر کی اپنی اپنی قیمت شیخ الاسلام پنجاب اور وفاق کی حکومتوں کے آگے سیدھے ہو گئے ہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئیں نہ صرف ان کے تیور بلکہ وہ خود زبان سے بتا رہے ہیں کہ اگر لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی گئی تو انتشار پھیل لے گا اور اس انتشار کی ساری ذمہ داری حکومت کے سر ہوگی شیخ الاسلام الزام لگاتے ہیں کہ اسلام آباد میں کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں لانگ مارچ کے راستے روکے جا رہے ہیں قومی اور صبائی اسمبلیوں کے عراقین کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے شہروں کے عوام کو لانگ مارچ میں شرکت سے روکیں مجھ سمیت دو سو رہنماؤں کو نظر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اگر ایسا کیا گیا تو پھر حجوم پر میرا کنٹرول نہیں رہے گا یعنی تاج اچھال دیے جائیں گے تخت گرا دیے جائیں گے کنٹینرز ہواوں میں اچھال دیے جائیں گے انتشار اگر پھیلے گا تو محضی اسلام آباد تک نہیں رہے گا شیخ الاسلام کے ترجمان قاضی فیض کہتے ہیں کہ انتشار کی صورت میں لانگ مارچ کے آدھے شرکہ لاہور کا محاصرہ کر لیں گے غرض پاکستان کو التحریر چوک اور تینس بنانے کا اعلان کرنے والوں کے بازوں کی مچھلیاں پھڑک رہی ہیں ایک نظر خود ملاحظہ فرمائیں لائیو اس قوم کو بتا دے ہم لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی شیخ الاسلام کا لاہور کا جلسہ اور اس جلسے کی بازگشت سے قوف کی ایک فضاء بہرحال قائم ہے یوں لگ رہا ہے کہ شیخ الاسلام کے سودائی اسلام آباد پہنچیں گے تو مارگلہ کی پہاڑیاں دھنکتی ہوئی روئی کی طرح ہواوں میں مولک ہوں گی آسمانوں سے ستارے ٹوٹ کر زمین پر گریں گے راہ کا طوفان ہوگا جمہوریت پسند شکست آرزو سے دوچار ہوں گے آئین پسند شکست آنا کا شکار ہوں گے مگر ایسا اگر کسی کو نہیں لگتا تو وہ یہ ہے پلے نہیں تھیلا تکرے میلا میلا نواز شریف صاحب کو جو لگ رہا ہے وہ آپ نے سن لیا کہ پلے نہیں دھیلا تکر دیئے میلا میلا شیخ الاسلام کے پلے کچھ ہے یا نہیں یہ سوال چودہ جنوری کے بعد کا ہے آج کا سوال ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلملی گنون کی حکومتیں حقیقتاً لانگ مارچ کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں یا پھر شیخ الاسلام صرف کمپنی کی مشہوری کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فرویز رشید صاحب مسلملی گنون کے سینئر رہنمائیں سٹوڈیو میں موجود ہیں اور شیلہ رزا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنمائی کراچی سے میں جوائن کر رہی ہیں ڈپٹی سپیکر نے سنت اسمبلی کی شیلہ رزا صاحبہ آپ کو سالگرہ بھی بہت مبارک آج آپ کی سالگرہ ہے اس لیے میں آپ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج بھی ہمارے شو میں تشریف لائیں ہیں پرویز رشید صاحب آج اور شیلہ رزا صاحبہ آپ دونوں کے سامنے ایک دلچسپ صورتحال ہے آج آپ دونوں ٹاپ سوری کے مہمان ہیں لیکن سوال آج میں نہیں کر رہا آج سوال ہوں گے شیخ الاسلام کے اور پہلا سوال یہ ہے انٹری کے تمام راستوں کو سیکڑوں کنٹینرز کے ذریعے بلوگ کر دینے کے حکامات جاری ہو گئے ہیں بلکہ عمل درامت شروع ہو گیا ہے ایم این ایز ایم پی ایز کو یہاں آرڈرز دے دیئے گئے ہیں کہ اگر آپ کی کونسٹیچوینسی سے بسیں نکلی عبرتناک سزا کے حق دا ٹھے رہی پرویزرشتہ آپ نے سن لیا ایم این ایم پی ایز کو آرڈرز جاری ہو گئے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں پہلی بات کی یہ ہے کہ رنگ میں اکیلا باکس اٹھا ہے اور وہ خود بھی چیلنگ دے رہے خود بھی اس چیلنگ کا جواب ہے اچھا میں معذرت چاہتا ہوں میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کچھ ٹیکنکل پرابلم ہے آپ کی آواز کا وہ ہم کوشش کرتے ہیں دور کریں شیل رضی صاحبہ تب تک میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ نے سن لیا ہوگا شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کنٹینرز لگا دیا گئے ہیں ایم این ایم پی ایز کو ٹاسک دے دیا گیا ہے لوگ نہ نکلیں کیوں ایسا کیا جا رہا ہے دیکھئے میں سمجھتی ہوں کہ شیخ الاسلام صاحب بقول آپ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ سمجھانا چاہئے کہ ریڈ زون جہا ہے اس کے اطراف میں کنٹینر لگائے گئے ہیں باقی کسی کو منع اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ دیکھئے ان کی پارٹی تو ریڈسٹرڈ ہی نہیں ہے پاکستان عوامی پارٹی اور منحاج القرآن جو ہے وہ ایک نون پروفٹیبل ارگنائزیشن ہے جس کے لوگوں کو یہ اس طرح سے پلٹیکل وے میں مجبور نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہئے تو اب وہ ایک پرابلم تو ہے نا کہ یہ باتیں اس طرح سے کر رہے ہیں کہ یہ ہیڈ آن کولیشن میں جائیں گے ان کو یہ سمجھنا چاہئے کہ ہیڈ آن کولیشن میں کیا مطرمہ پین ازیر گھٹو جنہوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنے ہوئی تھی اور لیکن جناب سردار لطیف خوصہ کے آن وہ نظر اند جب ان کو نظر بند کیا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑی تو کسی کے پاس عددی قوت نہیں ہے لیکن وہ ہیڈ آن میں نہیں گئی یہ بیان کہ بیس لاکھ ادھر چلے جائیں گے تو بھائی وہ کیا جنگ کریں گے کسی سے اور بیس لاکھ ادھر چلے جائیں گے اور ہم یہ کر دیں گے تو کیا نواز شریف صاحب جو تھے وہ جب واپس گئے دو دفعہ ان کے جہاز کو واپس کیا گیا تو کیا وہ ہیڈ آن کولیشن نہیں لے سکتے تھے دوسری بڑی پارٹی ہے اگر آپ ہیڈ آن کولیشن لے گئے کوئی تو پھر آپ سمجھتے ہیں کنٹینرز لگانا ان کا راستہ روکنا درست ہے رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں ماورے آئیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا رحمان ملک صاحب کو لیکن کنٹینرز دوسری طرف لگا رہے ہیں اسلام آباد میں دیکھئے ریڈ زون میں لگایا جا رہے ہیں ان کو ایک جگہ دی گئی ہے کہ یہ وہاں بیٹھیں ریڈ زون میں لگایا جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا بھی تھوڑے عرصے پہلے گستخانہ فلم جو آئی تھی اس کے خلاف جب مظاہرہ ہوا تھا تو جب بھی ریڈ زون میں کنٹینر لگایا گئے تھے میں اسلام آباد میں ہی تھی زندہ اوز میں ہی رہی تھی اور ابھی بھی ہم یہی کر رہے ہیں کیونکہ ادھر سارے ڈپلومیٹک انکلیف بھی ہے سب ہے بقول ان کے چالیس لاکھ لوگ ہوں گے دس لاکھ کا شہر ہے تو ہمیں کچھ تو میجورز لینے پڑیں گے کیونکہ ان کی تو تنظیم نہیں ہے پتہ نہیں کون کو نو اٹھا کے آ جائے گا تنظیم تو ہے نہیں اور بیٹھتے ہی اپنی تنظیم کا پڑچا لے کے وہ جھنڈا لے کے دوسروں کو کہتے ہیں اپنی تنظیم کا نہیں لے کر آنا صرف پاکستان کا ہوگا جب بات کرتے ہیں تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہت عجیب سلسل میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں ابھی پرویز رشید صاحب سے جس طرح ہم نے گفتگویا سلسلہ شروع کیا تھا پرویز رشید صاحب آپ جس طرح بات کر رہے تھے ایم این ایم پیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ٹاسک کیا گیا ہے اور آپ نے خود سن لیا بارے میں ہائی کورٹ کے ایک جج کا کمیشن ہے جس میں یہ تحریر ہے کہ شیخ الاسلام غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہیں اور دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میں نے سب سے نرم لفظ بولا ہے غلط بیانی اس کمیشن کی رپورٹ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں شیخ الاسلام کے بارے میں وہ اس سے زیادہ سخت الفاظ ہیں لیکن مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ان کے بارے میں ٹیلیوین پر یہ میں اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا یعنی آپ کہیں ایم این ایم پیز کو کوئی ایسا ہم نے کسی کے بارے میں کسی کو روکنے کا نہیں کہا ان کو پوری مقمل ازادی ہے بلکہ اگر وہ مجھے فرست بنا کے دیں کہ لانگ مارچ کے لیے ان کو کیا ضروریات ہیں ان کی ہم ان کی تمام ضروریات پوری کرنے کو تیار ہیں ہمیں ان کے لانگ مارچ پر کوئی اتراز نہیں ہے وہ لانگ مارچ کریں پاکستان سے کینیڈا تک کا کریں کینیڈا سے پھر پاکستان تک کا کریں ان کے پاس بھائی دو پاسپورٹ ہیں کینیڈا کے پاسپورٹ پہ وہ پاکستان تشریف لائیں واپس کینیڈا کے پاسپورٹ پہ جائیں پاکستانی پاسپورٹ پہ جائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے دوسرا سوال انہی کی طرف سے ہوگا آپ دونوں کے لیے ہوگا مگر کچھ دیر کا انتظار وقت ہے بریک کا کہیں مت جائیے کچھ ہی در میں ملیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ بریک کے بعد خوش آمدید پیپلز پارٹی کی راہنما شای اللہ رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں اور مسلم لگنون کے راہنما اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پرویز رشید صاحب بھی پرویز رشید صاحب ایک اور سوال ہے شیخ الاسلام کا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوسرا سوال شیخ الاسلام کا یہ رہا لائیو اس قوم کو بتا دے ہم لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی جی یہ آپ نے سن لیا جو شیخ الاسلام نے کہا کیا کہیں گے دیکھئے عرض یہ ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے ملک میں تو چوڑیاں مخالفین جو ہوتے ہیں اپوزیشن جو ہوتی ہیں اس نے نہیں پہنی ہوتی ہیں چوڑیاں بچاری حکومتوں نے پہنی ہوتی ہیں کیونکہ حکومتوں کو روکنے کے لیے راستے ہوتے ہیں بہت میڈیا ہوتا ہے جو حکومت کے راستے کو روکتا ہے کہ ابھی آپ نے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرنی کسی سے اس کا حق غضب نہیں ہونے دینا عدلیہ ہوتی ہے جو فوراں حکومت کو پکڑتی ہے گریبان سے آپ نے کیوں کس کو روکا آپ نے کیوں کسی کو تقریر نہیں کرنے دی آپ نے کیوں کسی کو احتجاج نہیں کرنے دیا لہذا یہ جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں وہ کسی کو زبردستی نہیں کر سکتی ہیں کسی پر طاقت کا استعمال نہیں کر سکتی ان کے ہاتھ کو روکنے کے لیے بہت سے ادارے موجود ہوتی ہیں ہاں چوڑیاں جو ہیں وہ پہننے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جب اس ملک میں بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو مارشلہ لگا تھا اس وقت کوئی آتا اور اپنے ہاتھ دکھا تھا کہ میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئیں ہمیں کوئی ہاتھ نظر نہیں آیا اس وقت جب ججوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا تھا سڑکوں پر اس وقت کوئی اپنی جواں مردی دکھانے کے لیے آتا اس وقت شیخ الاسلام ہمیں نظر نہیں آئے جب پاکستان کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے جب ان پر عامریتیں نافذ کی جاتی ہیں اس وقت تو ہمیں کوئی شیخ الاسلام لڑتا وہ نظر نہیں آتا پاکستان میں جب آئین توڑے جاتے ہیں پارلیمنٹ کو توڑا جاتا ہے پاکستان میں جب سیاسی رہنماؤں کو پھانسیاں دی جاتی ہیں سیاسی رہنماؤں کو جلاوطن کیا جاتا ہے انہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے عقوبت خانوں میں ڈالا جاتا ہے اس وقت تو ہمیں شیخ الاسلام کی جماع مردی نظر نہیں آئی شیخ الاسلام کی جماع مردی اس وقت نظر آتی ہے جب جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں اور اس جمہوری حکومت میں وہ آ کر جو کہہ رہے ہیں شہر رضا صاحبہ دیکھئے یہ بات ان کی میں پھر وہی بات کہوں گی جو پرویز رشید صاحب نے کہی اور میں تو بتا بھی چل چکی ہوں کہ اختر حسین کمیشن تھا جسٹس اختر حسین تو اب اگر آپ ان کی پہلے ہی دن سے باتیں دیکھ لیں اس میں اتنا کانٹرڈیکشن آ چکی ہے کہ پہلے وہ کہتے ہیں پتہ بھی نہیں ہلے گا اب ان کی اپنی تنظیم تک نہیں ہے ہمیں کیا پتہ کون آدمی کیا شرارت کر دے اور ان کا آدمی کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے یا کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھا لے اور وہ فساد شروع کر دے تو یہ کہہ رہے ہیں تشدد کا راستہ اختیار کریں گے لیکن وہ کہتے ہیں طالبان نے بھی کہا ہے کہ اس بارے میں کچھ نہیں کہا بھی تک اچھا ایک اور ایک اور ان کے جانب سے جو بیان عام ہے وہ اسی سے جڑا ہے طالبان کی اس بات کو طالبان کی اس بات کو میں ذرا سعی کر دوں دیکھئے کیونکہ رحمان ملک صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کو کچھ اشارے ملیں استقبال تو اس پہ طالبان نے کہا کہ ہم بتا کے نہیں کرتے لیکن ظاہر ہے کہ انہیں رحمان ملک کی بات کو غلط کرنا تھا لیکن انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تین پولٹیکل پارٹیز جس میں پاکستان پیپورس پارٹی اے این پی اور ایم کی ایم یہ تین بڑی واضح ان کے موقف ہیں کہ یہ اگینسٹ دا ٹیرورزم ہیں اور طالبان ایکٹیوٹیز کے خلاف ہیں اور انہوں نے طالبان نے یہ ثبوت دیا کہ وہ اگر جلسہ گاہ میں نہیں داخل ہو سکے تو وہ بھار پھڑ گئے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کا آپ دماغ حالت دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دس محرم کو آپ سیکیورٹی دیتے ہیں وہ دیں تو دس محرم میں نشتر پارک سے کھارا درد تک کا سولہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ چل رہے ہیں تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر اور کچھ پتا بھی نہیں ہے کون آدمی کا ایسا ہے وہاں پہ تو ہم اسکینرز لگا دیتے ہیں سب کرتے ہیں وہاں سے آدمی داخل ہوتا ہے اب یہ تو ایک چالیس لاکھ ہے یعنی خدشات ہیں ایک اور بات جو انہوں نے آج اہم کہی ہے جن خدشات کا وہ اظہار کر رہے ہیں پھر بتا رہے ہیں کیا ہوگا اس کا بھی جواب ساتھ آ جائے اس کا بھی جواب ساتھ آ جائے وہ بھی سن لیجئے آج جو انہوں نے کہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اگر آپ ہمیں نظر بند کر دیں گے اور مارچ کو روکنے کے لیے غیر جمہوری حد گنڈے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے واضح طور پر کہ لاکھوں ملین زفرات کے حجوم پر میرا کنٹرول ختم ہو جائے گا جی ان کا کنٹرول ختم ہو سکتا ہے ان کے لوگوں پر کیا کہیں گے آپ دیکھئے میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں پہلے وہ بات کہوں جو میں کہنا چاہتی تھی نائنٹی میں جب ہی الیکشن لڑے تھے تو ان کے تقریباً یہ خود تو نہیں لڑے تھے دو سو لوگ لڑے تھے جس میں سے ان کے بیٹے نے صرف ساڑھے تین ہزار وٹ لیے تھے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ نائنٹی میں ان کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ مجھ سمیت میں بھی گرفتار ہوئی تھی سب گرفتار ہوئے تھے ان کا اسلام اس وقت کہاں تھا مجھے نہیں معلوم اور جب انہوں نے کیمپ لگایا تھا پرویز مشرف کے ریفرینڈم کو سپورٹ کرنے کے لیے اور جمالی صاحب کو ایک وقت دیا تھا تو وہ چوڑیاں انہوں نے کس کے ہاتھ میں پہنا دی تھی کیا وہ جو زیور واپس لیا ہے اب جتنی مرضی آپ جتنی مرضی اختلاف کریں لیکن ایم کیم بھی ساتھ دے رہی ہے آپ کی اتحادی جماعت ایم کیم بھی جاری ہے لانگ مارچ میں دیکھیں ان کا اپنا موقف ہے نا وہ ہمارے اتحادی ہیں میں ذرا اس بات پر شیخ جو ہمارے ساتھ بیٹھیں پرویز رشید صاحب ان کا بھی موقف جان لوں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ان کو کھلی چھوٹ ہے مگر اس کے باوجود یہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر روکا گیا ایسے حالات اگر پیدا ہو گئے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں ان کے گھر حملہ ہوا تھا وہ تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا ان پر حملہ ہوا تھا اچھا اچھا پھر حالات کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں یہ بھی تو ایک صورتحال ہے خدشات ہیں خوفزد ہیں تاجر کمیونٹی جو ہے وہ بھی خوفزد ہے اسلامباد ہم انہیں روک ہی نہیں رہے ہیں نہ ہم انہیں روکیں گے میں نے آپ سے کہا کہ انہیں پوری اجازت ہے وہ جہاں جانا چاہتے ہیں پہلے بیسے کوشش تو انہیں یہ کرنی چاہیے تھی کہ لانگ مارچ لے کے کراچی جاتے ہیں اور کراچی میں امن قائم کراتے ہیں کیونکہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت تو ان کے ساتھ مل چکی ہے انہیں کراچی میں امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی لیکن اگر وہ کسی طرف بھی جانا چاہتے ہیں ہم انہیں نہیں روکیں گے دیکھیں ان کا ایک خط آیا اب حکومت پنجاب کے پاس اچھا ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں خطرہ کوئی نہیں ہے دوسری طرف انہیں اپنی تحریر میں اپنا ان کا ایک خط آیا ہے حکومت پنجاب کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے مجھے سکورٹی مہیا کی جائے پھر اس کے ساتھ خط کے ساتھ انہوں نے وفاقی حکومت کی دو انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی لگائی ہوئی ہیں ان رپورٹس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ رپورٹس موجود ہیں میری جان کو طالبان سے خطر ہے مجھے سکورٹی دی جائے حکومت پنجاب اپنے پاس جو ہمارے پاس سکورٹی موجود ہے وہ ہم انہیں مکمل سکورٹی دینے کا ہم نے فیصلہ کی ہے ہم انہیں مکمل سکورٹی دیں گے لیکن پھر یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو جن کو وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے ان سب کی بسوں کا ان کی ریگنوں کا ان کے کاروں کا حفاظت کی ذمہ داری ان کو لینی چاہیے وہ کہتے ہیں حکومت کی ذمہ داری اور جو حکومت ہے جو پارلیمنٹ ہے اس کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی ذرا ملحائزہ فرمائیے پارلیمنٹ کے وجود کبھی اخلاقی اور آئینی جواز نہیں ہے میں اس نے بتاؤں گا جی شیلہ رضا صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے اور اس کا وہ بتائیں گے چودہ جنوی کو وہ بتانے والے ہیں اب واضح آپ پر ان کو اعتبار نہیں میں جواب دیتی ہوں دیکھئے بات ہی یہی ہے جو بار بار ایک بات ہوتی ہے کہ وہ بار بار میں کہتی ہوں کہ ان کے لیے جب میں بار بار کہتی ہوں ان ساؤنڈ مائنڈ اور وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ میری نہیں ہے یہ پنجاب ہائی کورٹ کا دیسیشن میں ان کے لیے سینٹینسز ہیں اور جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کے ریویو میں جائیں اور کریں تو مجھے ایک بات بتائیں پہلے دن سے وہ کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ منحاجل قرآن کے اس پر چندے جمع کر رہے ہیں جو کہ سترہ آرٹیکل سترہ کی جو ہے غلط وہ اس کی خلاف ورزی ہے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں عدلیہ آئے جو کہ فوج آئے جب وہ فوج کو بلاتے ہیں تو 245 کی بھی خلاف ورزی اور 244 کی بھی اچھا اس پارلیمنٹ کو جو کہ کونسٹیٹوشن کے این مطابق الیکشن سے آئی ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں اسے مانتا ہی نہیں میں وہاں بیٹھوں گا اور ایک انٹیرم جو ہے وہ سیٹ اپ بناوں گا اور جلدی میں نوے دن سے وہ امپریس تھے انہوں نے کہا نوے دن میں ضرورت نہیں الیکشن کی انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ ماہین کی کسی شک کے خلاف نہیں ہوں اچھا نہیں نہیں پہلے انہوں نے کہا کہ وہ بنائیں گے انٹیرم سیٹ اپ اور وہ کسی سے بات نہیں کریں گے کل انہوں نے کہا کہ وہ وزیر آزم سے اور کابینہ سے بات کریں گے آج وہ کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے بھائی آپ کہاں سے آگا ہے آپ کا اسٹیک کیا ہے مجھے اسٹیک بتا دیں اچھا ایک صورت ہے جو کہ لیکچر آرہے اپنے آپ کو پروپیسر لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عدلیہ اور فوج اسٹیک ہولڈرز ہیں بھائی پھر تو وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو پولنگ ایجنٹ بنیں گے جو ریٹرننگ آفیسر بنیں گے اگر فوجر عدلیہ اسٹیک ہولڈر ہے جس آدمی کو معلوم نہیں ہے اس کو میں کیا بات کروں اچھا آپ کا موقف آگیا ایک صورتحال یہ بھی دلچسپ بن سکتی ہے کہ وہاں پر جس کا وہ اعلان کریں کوئی بھی نام سامنے آ سکتا ہے کیا آپ اس پر ڈسکیشن کریں گے دونوں پارٹیز اور اس پر رہو سکتا ہے اتفاق کے وہ نگران وزیراعظم بن جائے جو عوام کی جو پارلیمنٹ جس کو قرار دیدی کہ یہ وزیراعظم ہونا چاہیے نگران دیکھئے پاکستان کا آئین جو ہے اس پر عمل کرنا اس کو تسلیم کرنا پاکستان کے ہر شہری پر ایک فریضہ ہے کیا شیخ الاسلام کینیڈا میں جا کے کیونکہ وہ کینیڈا کے بھی شہری ہیں نا اسی طرح چالیس لاکھ لوگوں کا جلوس لے جا کے کینیڈین پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کر یہ باتیں کر سکتے ہیں جو وہ پاکستان میں کر رہے ہیں ان سے کہیے ذرا چل کے کینیڈا میں اپنی شہریت کا حق استعمال کریں اور کینیڈا کی پارلیمنٹ سے کہیں کہ میں تمہیں نہیں مانتا پھر دیکھیں کینیڈا میں ان کا کیا حشر ہوتا ہے پاکستان میں تو انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ پاکستان میں ذرا آئین کو تو بار بار اتنی دفعہ روندہ گیا اپنے پیروں کے تلے کہ آئین کا تقدس پامال ہو چکا اور جس شخص کا دل چاہے وہ آئین کے بارے میں ایسی بات کرے پاکستانی آئین آئین کے باہر نہیں کہتا ہے آئین کی بالا دستی کے لیے تو میری جدہ جہر ہے اگر وہ آئین کی بالا دستی کو مانتے ہیں تو آئین کی بالا دستی میں پھر یہ لکھا ہے کہ لیڈر آف دی آپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس مل کر یہ فیصلہ کریں گے اور جو جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہے ایمکی ایم اس آئین کو مانتی ہے آج بھی اس کے وزراء نے اس آئین پر حلف لیا ہوا ہے چلیں خوشبار ڈرون کا بھی ہمیں انتظار ہے ایمکی ایم کی جانب سے دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے آپ کی گفتگو اپنی جگہ یقیناً لیکن یہ بات بھی ہے مسلمی نون کے رہنماؤں وہ ہوں یار رحمان ملک صاحب وہ پاکستان بیپلز پارٹی جن ایشیوز کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ بڑے پاپولر ہیں ویلڈ ہیں اور لوگوں کا اس طرف دیان ہے پرویز رشید صاحب آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں آپ کا اور شہلال رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہی پاکستان بیپلز پارٹی کے رہنماؤں آپ دونوں کا بہت بہت چھپیا شیخ الاسلام کی کینیڈا سے اچانک آمد پھر تحلکہ خیز جلسہ اور قیامت خیز ایجنڈا تباکن لانگ مارچ کا اعلان اپنے سات سات سالسوں و واہموں کے ہولے لیے پھر رہا ہے سو پہلے فوج نے کہا کہ شیخ الاسلام کے پیچھے ہم نہیں طالبان کہتے ہیں کہ ہم شیخ الاسلام کے لانگ مارچ کو نشانہ نہیں بنائیں گے اگر رحمان ملک ہمارا نام لے کر شیخ الاسلام کو ڈرا رہے ہیں تو یہ فسانے ہیں کہانیاں ہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ امریکہ بھی میرے متعلق اپنی صفائی دے چکا تو پھر اب در کس بات کا ہے میرے پیچھے کوئی ہے نہ میں کسی سازش کا حصہ ہوں اور نہ ہی آلائکار مگر اس کے باوجود خدشوں کے جکھڑ چل رہے ہیں اور بہت سو کو شیخ الاسلام کا سراپا ان جکھڑوں سے اٹھنے والے غبار کے پیچھے دھندلا سا کیوں نظر آ رہا ہے یہ آنے والے وقت میں واضح ہو جائے گا ٹاپ سٹوری میں اگلی سٹوری سپریک کے بعد ٹاپ سٹوری میں پاکستان بیپلز پارٹی اور مسلم لگنون کا کہنا ہے کہ ہم لانگ مارچ نہیں روکیں گے اور اسی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی ساتھ دیتی ہمیں نظر آتی ہے اس وقت لانگ مارچ کا بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے بات عجیب سی ہے مگر ہے حقیقت حکومت پورا زور لگاتی ہے مگر پولیو ختم نہیں ہوتا بلکہ پولیو کو ختم کرنے والوں کو گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے بات پولیو سے نکلتی ہے تو خسرے کی کسی بلا کی طرح بچوں کو نگلنا شروع کر دیتا ہے سندھ کے دور افتادہ شہروں سے نکل کر خسرہ اسلام آباد میں بھی سر اٹھا لیتا ہے پوج اس وبا کے خلاف میدان میں اتر چکی ہے مگر سوال ہے کہ حکومت کہاں ہے جواب ہے کہ کہیں نہیں یہی ہے مگر حال مست خسرے کی ویکسین ہی تاخیر سے خریدی گئی نتیجہ ہے کہ پچھلے 35 دنوں میں 34 کے صرف اور صرف اسلام آباد میں سامنے آیا اور ملک میں 327 بچے جاں بھاگ ہو چکے یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جن کے بچے مر گئے وہ کہاں جائیں کوئی ریاست نام کی شیع یہاں پر ہے کس کے دروازے پر دستک دی جائے جواب اس کا بھی ہے کہ کچھ نہ کریں بچوں کو دفنائیں اور اپنی قسمت کا ماتم کریں اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں نہ حقوق لینے والوں کو کچھ علم اور نہ حقوق ادا کرنے والوں کو کوئی خبر تو پھر یہی ہوگا مگر کتنی دیر تک ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے ای پی آئی پروگرام کے سربرا ڈاکٹر زاہد ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس بارے میں جانیں گے ڈاکٹر زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے آپ کہ جو ای پی آئی ہے اس کا کام یہ ہے کہ ویکسین ملک تک پہنچانا اور جو وبائی مرض ہیں یا بیماریاں ان پر نظر رکھنا ابھی تک کیوں خسرہ کنٹرول نہیں ہو سکا سندھ میں دو سو سے زیادہ احلاقتیں ہو گئیں اس سال کیا وجہ ہے شکریہ پہلی تو بڑی میں سب سے بڑا میڈیا کا شکر گزار ہوں گا کہ یہ چیزیں سامنے لانی چاہیے کہ ان چیزوں کے جو پرابلم ہے ان کے ذمہ دار کون ہے اور خسرہ جو ہے یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے یہ پچھلے بیس سال سے خسرے کے مریض ہمارے ہاں ہوتے ہر سال ہوتے ہیں کیسے لیکن سڈنلی کچھ نوردن ایری آف پاکستان جو ہمارے ہیں اور اس کے بعد بلوچستان میں کیسز کی جو کیسز ہوئے ہیں تھوڑے سے اسلامباد کی کیسز ہیں لیکن ہر کسی کا ایشیو ڈیفرنٹ ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ویکسین جو ہے بچوں کو نو مہینے میں ایک ڈوز لگتا ہے اور پندرہ مہینے میں دوسرا ڈوز لگتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جب میٹنگ ہوئی کہ اس میں کہا گیا کہ جی یہ ویکسین جو ہے دوہزار نو میں ایک ڈوز سے نہیں ہو سکتی ختم تو دو ڈوز لگایا جائے اور یہ فیصلہ ٹیکنیکل ایسوسیشن سے ہماری جنہوں نے فیصلہ کیا اس کے بعد دو ڈوز شروع کیے گئے ایک نوہ مہینے میں اور ایک پندرہ مہینے میں یہ ویکسین ماشاءاللہ بڑی پورٹنٹ بڑی ایمپورٹیٹ ویکسین ہوتی ہے اور اس کی ایفیکٹیونیس بہت اچھی ہوتی ہے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ بچوں کو دو ڈوز لگتے نہیں ہیں اور ان دو ڈوز کو لگانے کے لیے جو ہماری ڈسٹرک ہیلتھ سسٹم ہے ڈسٹرک کے اندر جو سسٹم ہے ان کو چاہیے کہ پراپر بچوں کو دو ڈوز لگائے جائے اگر آپ کا پچاس پرسنٹ سے کم ہونا شروع ہو جائے دو ڈوز ویکسین لگانا تو آپ کو خسرے کے مریض آنا شروع ہو جائیں گے جہاں پہ بھی خسرے کے اگر پیشنٹ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو روٹین ای پی آئی ہے روٹین ای پی آئی میں ہمارے نو ویکسینز لگتے ہیں ان میں اگر یہ آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روٹین کم ہو گئی ہے مجھے بتائیں ویکسین ویکسین کے خریدنے میں دیر ہوئی پہنچانے میں دیر ہوئی چونکہ ڈاکٹر مزر خامسانی ای پی آئی سندھ کے ہیڈ ہیں انہوں نے کہا کہ بقت پر نہیں پہنچ سکی ویکسین اس وجہ سے اتنے کیسے سندھ میں سامنے آئے دو سو سے زیادہ ہلاکتے ہو گئیں ویکسین دو طریقوں سے خرید جاتی ہے ایک ہم گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ خریدتی ہے روٹین ایمونیزیشن کے لیے پورے پاکستان کے لیے اور آج تک بھی پورے پاکستان کے لیے جتنی بھی ویکسین خریدی گئی ہے کبھی کم نہیں ہوئی اور اسے زیادہ خریدی جاتی ہے دوسرا ہوتا ہے اسپیشل ایمونیزیشن ایکٹیوٹیز جیسے ہم نے ابھی کمپین کی ہے سندھ میں آٹھ ازلا میں کمپین کی ہے اس کے لیے ویکسین جو ہے وہ یونیسیف دیتا ہے یا گاوی الائن سے لی جاتی ہے ہم نے سندھ کا اگر آپ پراپرلی اگر مجھ سے بات پوچھتے ہیں تو سندھ میں جو ایشو ہے سب سے بڑا ایشو سندھ میں یہ ہوا کہ یہ ویکسین ہم نے دوہزار دس اور گیارہ میں پورے سندھ میں ویکسین کی گئی تھی اور یہ پورا پیسہ ہمیں گاوی نے دیا تھا اس کا پورا اماؤنٹ ہے اراؤنڈ جو ہے پورا سندھ میں اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کروڑوں روپے دیئے گئے تھے کہ روٹین ایمونیزیشن کی جائے سندھ میں دوہزار دس اور گیارہ میں یہ ہماری انیفیشنسی ہے نوردن پارٹ آف سندھ سے اس ڈسٹرک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے جنہوں نے پورے طریقے سے ویکسین نہیں کی تھی اور یہ میں سچ سے بڑا ووٹ دوں گا سندھ کے ہیلتھ منسٹر کو کہ وہ خود ابھی بیٹھے ہوئے تھے پورے ازلا میں نوردن سندھ میں اور انہوں نے سسپنڈ کی آفیس اب آپ کے ہی ساتھ کام کرتے ہیں داکٹر مزر خامسانی تو وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں کہ ویکسین لیٹ خریدی گئی اکتوبر دوہزار بارہ میں ریلیز کیے گئے انہیں پیسے پہلے کیے جاتے ہیں تو شاید یہ حالات نہ ہوتے سندھ میں اتنے لوگ جو بچے ہلاک ہو گئے چلیں اس سے ہٹ کر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک کتنے بچوں کو ویکسین جو ہے پاکستان میں دی جانی ہے اب بھی کتنے بچے ہیں جو ویکسین سے محروم ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پورے پاکستان میں سارے بچوں کی ویکسین پروائیڈ کرتے ہیں نہ کہ سندھ میں باقی پورے پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ان کا پورا منڈیٹ ہے کہ ویکسین روٹین امیونیزیشن کی پروائیڈ کی جائے اگر جہاں پہ آؤٹ بریکس کیے ہوتے ہیں امرجنسیز ہوتی ہے تو ہم یونیسیف اور ڈبلیو اچھو یا گاوی سے سپورٹ لیتے ہیں کیونکہ وہ امرجنسی سیچویشن ہوتی ہے ہم اپنے پاس جو ویکسین لیتے ہیں وہ روٹین امیونیزیشن پورے کنٹری کی اس سے اوپر پچاس پرسنٹ ہم لیتے ہیں اچھا آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ میں سندھ میں ٹوٹل ویکسین اور ابھی امرجنسی سیچویشن میں ہم نے 3.19 ملینز پہلے ایشو کیے اور آج یہ ہے 1.5 ملینز جی سٹاف کی کمی نہیں ہے 1984 میں جو سٹاف تھا اسلامباد میں آج بھی وہی ہے اور یہ کتنا خطرہ ہے ابھی مزید پھیلنے کا ہم نے دیکھا سندھ سے بڑھ کر اب تو اسلامباد پرنڈی میں بھی کیس سامنے آگئے خیبر پختونخواہ میں بھی کیس سامنے آگئے پنجاب میں بھی سامنے آرہے ہیں تو یہ تو وبا پھیلتی نظر آرہی ہے ہمیں کتنا خطرہ ہے اس کے مزید پھیلنے کا نہیں آپ کی بہت صحیح بات ہے سٹاف کی کمی کی بے آپ کو بالکل آپ کہوں گا کہ آپ نے بہت صحیح بات کی ہے سٹاف کی کمی یہ ہے کہ جب 84 میں اسلامباد کا صرف ایک ڈسٹرک میں لیتا ہوں جو سٹاف تھا یہاں پہ دو قسم کا کام ہوتا ہے ایک ڈسٹرک ہیلت آفیسر ہوتا ہے اور ڈائریکٹ ہیلت سرورسز ہوتے ہیں یہاں پہ سی ڈی اے کے ان دولے کے پاس وہی سٹاف ہے 1984 میں ابھی بھی وہی سٹاف ہے مجھے مل پاس چند سیکنڈ ہے ڈاکٹر صاحب کتنا مزید خطرہ ہے اس کے پھیلنے کا کتنا خطرہ اب بھی باقی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ کیسے سامنے آنے لگے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ اس کا ایک سیزن ہوتا ہے اور مہی تک یہ سیزن چلتا ہے میں آپ کو بلکل ویری فرنکلی بتاؤں کہ میں تک سیزن چلتا ہے لیکن اگر آپ روٹی نیمونائزیشن کو اپنے ٹائم پر صحیح طریقے سے کریں مرحل وہ نہیں ہو سکی اسی وجہ سے خسرہ اتنا ہمیں پھیلتا نظر آئے امید کرتے ہیں کہ اس وواہ کو کنٹرول کیا جائے گا سربرا ای پی آئی ڈاکٹر زاہد لارک ہمارے ساتھ سے بہت شکریہ آپ کا اور معروف قانون دان ہمارے ساتھ ہوں گے آمد خان ان سے ہم جانیں گے کہ کیا الطاف حسین صاحب کے لیے قانون اور ہے اور بابر عوان صاحب کے لیے اور اس بریک کے بعد یہ سٹوری جناب الطاف حسین کو ایک تقریر کے دوران عدالت عزمہ کے ججوں سے متعلق توہینہ میں اس کلمات بھاری پڑ گئے تھے جناب الطاف حسین نے کہا تھا کہ کراچی کے حلقہ بندیوں کا حکم جاری کرنے والے بوٹ جج جنہوں نے بوٹ بینک کو اجارتداری قرار دیا ہے وہ جج متعصب ہیں اور وہ عوام سے معافی مانگے جناب الطاف حسین کا سکہ کراچی میں بھی چلتا ہے اور اسلام آباد کے بڑے گھروں پر بھی سو عام خیال یہی تھا کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا مگر عدالت عزمہ نے نہ صرف ان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا بلکہ ان کی تلبی کے نوٹس بھی جاری کر دیے عدالت کی طرف سے نوٹس جاری ہونے کے بعد کراچی میں ایمکو ایم کے ہمدرد اور کارکن اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور کراچی کی سڑکوں پر نکلائے ہر رنگ اور ہر طرز کا احتجاج کیا گیا رہنیوں اور جلوسوں سے قائدین نے جو خطاب کیے وہ بھی کچھ اسی نویت کے تھے سو عدالت کے علم میں سب تھا ایمکو ایم کے قائد الطاف حسین نے حکمت و دانش کا مظاہرہ کیا اور اپنے ادا کیے ہوئے جملوں پر عدالت سے غیر مشروط معافی طلب کی ڈاکر فاروق ستار روف صدیقی نے بھی اپنے قائد کی سنت پر عمل کیا اور عدالت نے معاف کر دیا کیونکہ آئینی ماہرین کے مطابق توہین عدالت کے قانون کا مقصد لوگوں کو جیل میں ڈالنا نہیں بلکہ عدالت کی توہین کرنے والے کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا اور اگر وہ غلطی مان جائے تو عدالت مہربان اور اگر سرکشی پر اتر آئے تو عدالت جبود جس طرح ملک منتخب وزیراعظم کو تہین عدالت کے جرم میں گھر جانا پڑا لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جناب علطاف حسین جیسے سخت کلمات عدال نہیں کیے تھے البتہ ان کی طرح عدالت سے لکھ کر بھی اور بول کر بھی معافی مانگی تھی مگر عدالت نے انہیں تاہال معاف نہیں کیا اس کی مثال صابق وفاقی وزیر قانون بابر آوان کی ہے سوال یہ ہے کہ کیا بابر آوان لکھ کہیں اگر کہ میں اللہ بسم اللہ کران یہ زیادہ توہین آمیز جملہ تھا یا پھر جناب علطاف حسین کا ججوں کو متاسب کہہ کر عوام سے معافی مانگنے کا مطالبہ زیادہ توہین آمیز سوال یہ بھی ہے کہ قانون ایک جرم بھی ایک مگر جزا اور سزا میں فرق کیا نظام عدل کے دوہرے میار نہیں اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حامد خان صاحب ملک معروف قانوندان ہے پاکستان بار کانسل کے ممبر بھی ہیں حامد خان صاحب بابا روان صاحب کو معافی کیوں نہ ملی دیکھئے عام طور پہ کہا جاتا ہے اور یہ قانونی معاملہ ہے کہ جو توہینی عدالت کا جو قانون ہے اس میں دو فریقین ہوتے ہیں ایک عدالت اور وہ جس پر الزام ہوتا ہے توہینی عدالت کا یعنی کوٹ انڈی کنٹیمبر اس میں دوسرے لوگ جو ہیں اس میں پارٹی نہیں ہوتے یہ عدالت کا سواب دیدی معاملہ ہوتا ہے وہ سمجھے کہ آیا اس کی کس حد تک توہین ہوئی ہے اور توہین کے پیش نظر ان کو ان کے خلاف کتنی کاروائی کرنی ہے تو یہ بات میں وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ سواب دیدی ہے عدالت کے درمیان ہے اور کنٹیمبر کے درمیان ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہی وقلہ کی رائے ہوتی ہے کہ کنٹیمٹ کے معاملے میں جیجز کو بہت سنسٹیو نہیں ہونا چاہیے دو معاملات میں کنٹیمٹ جو ہے وہ اس پر سختی سے عمل ہونا چاہیے ایک جبکہ حکم عدالت کا حکم نہ مانا جائے اور اس صورت میں عدالت کو ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے اور دوسری صورت جب عدالت کی موجودگی میں کوئی توہین کی جائے باقی جو باہر کومنٹس ہوتے ہیں کہے جاتے ہیں ان معاملات میں ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عدالت کو ایک لبرل ہونا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ بابر عوان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے الطاف حسین صاحب کو تو معافی مل گئی یہ تو ایک بڑا اچھا کیا سپریم کورٹ نے بڑا دل دکھاتے ہوئے الطاف حسین کو معافی دے دی اور معاملے کو یہی پر ہی لپیٹ دیا غالباً ان دونوں معاملات میں کچھ فرق بھی ہے ایک زیادہ ایک لیڈر ہے پارڈی کا اس نے ایک کام کیا ہے جو وکیل نہیں ہے جو کہ قانون کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھتا عدالت اس بات کو بعض اوقات اپنے اپنے ذہن میں رکھتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ قانون جانا سب کا فرض ہے لیکن قانون کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ ایک عام سیاسی لیڈر اتنی حد تک نہیں سمجھتا جتنا کہ ایک وکیل اور خاص طور پر وہ وکیل جو وزیر قانون بھی رہا یعنی اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ جرم ایک ہے لیکن اس کی سنگینی کا اندازہ ہم جملوں سے نہیں لگا سکتے بلکہ عدالت کی ثواب دی دہ جس کو جو سزا دے جی ہے تو ایسے ہی بلکل ایسے ہی ہوتا ہے اور عدالت کی سنسٹیویڈی پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں اس کے بعد جود یہ کہوں گا کہ ابھی تک وہ معاملہ زیرہ التوا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی عدالت بڑا دل دکھائے گی بابا روان صاحب معافی مانگ چکے ہیں اب عدالت دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے بہت چکی آمد خان صاحب اگلی سٹوری ہماری ایک دور تھا جب حبیب جالب نے حیران ہو کے کہا تھا بیس روپے من آٹا اس پر بھی ہے سناٹا حبیب جالب اس دنیا سے چلے گئے مگر ان کی حیرانی آج بھی قائم ہے آٹا اٹھارہ سو روپے من ہو گیا مگر سناٹا پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے بلکہ سناٹے کی شوک اٹھ رہی ہے اور اس شوک میں لوگوں کے دل سے بھوپ تو اٹھ رہی ہے مگر سناٹا پھر بھی نہیں جا رہا پیرو جوان سب چپ سادے ہوئے کوئی صدا احتجاج نہیں گمہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسا اس دیس میں اٹھارہ کروڑ انسان نہیں کچھ اور بستے ہیں حکومت نام ہے ریاست کے اور شہریوں کے معاملات تانون اور ضابطے میں رہ کر چلانے کا مگر کیا کسی نے پوچھا کہ آٹا کیوں مہنگا کر دیا گیا گراجی میں ریٹ کچھ اور لہور میں کچھ کیوں ہے کسی صحابی اختیار نے کسی سے سوال کیا جواب ہے نہیں چلی یہ حکومت نہ صحیح ہم ہی صحیح یہ سوال پوچھتے ہیں اور جواب کے لئے ہمارے ساتھ ہیں چودی یوسف صاحب سابق چیرمن فلار ملز اسوسییشن کے چودی صاحب کیا معاملہ ہے کیوں یہ بہران پیدا ہو گیا کہیں آٹا 35 روپے کے لوگ کہیں 45 روپے تک پہنچ گیا جنابے والی آٹا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ نے پوری ایک ہسٹری بیان کی ہے یہ بالکل افیکٹ ہے یہ بالکل صحیح ہے لیکن آپ پچھلا دو مہینے کا ایک پیرڈ دیکھیں آٹے کے ریڈ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 32 سے 33 روپے کلو چل رہے تھے آج کیا ہو گیا فلور مل انڈسٹری وہی ہے ہر چیز وہی ہے لیکن آٹے کا کیا بوران آگیا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آٹے کا کوئی بوران فلور مل انڈسٹری کی طرف سے آیا ہے فلور مل کے پاس گندم یہ جو مہینے ہوتے ہیں نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ یہ گورنمنٹ کا ایک ایشو ریٹ ہوتا ہے جو آج کل ہائیس ریٹ 2925 روپے پر 100 کے جی ایشو ریٹ ہے جو ہماری فلور ملوں کی ریکوئرمنٹ ہے وہ اصحاب سے ایشو نہیں کی جاری وہ ڈیمانڈ ہماری پوری نہیں ہو رہی ہمیں تو کہا جا رہا تھا کہ گندم ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے اتنی گندم ہے اس کے باوجود یہ بہران کیوں ہے آپ مجھے بتائیں قیمتیں واپس آ سکتی ہیں آپ کے مذاکرات بھی کب تک یہ ہو سکتا ہے میں آج بھی یہ آپ کے چینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں قیمتیں واپس ہو سکتی ہیں آج لبرل پلیسی پہ ہمیں گندم ایشو کر دی جائے ہم آج ہی میں اسی ٹائم اعلان کرتا ہوں تین روپے کلو آٹا سستہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ ہمیں لبرل پلیسی لبرل کا مقصد کیا ہے جو فلور مل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں گندم ایشو کی جائے ہم آج آٹا کم کر دیتے ہیں اس میں فلور مل انڈرسی کا کوئی کنسپٹ کوئی ایشو نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم پہلے بھی وہی سے آج بھی ہوئی ہیں کسان سے آپ ڈائریکٹ آٹا خریدیں کسان کو جو ریائیتی قیمت پر آٹا حکومت جس سے خریدتی ہے مہنگ آٹا خریدتی ہے پھر آپ کو دیتی ہے وہ بیچ میں نہ ہو دیکھیں حکومت ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اس سے پہلے ہم کسانوں سے ایک گندم خریدتے ہیں آپ آٹے کا سروے کریں آپ آٹے کی ریٹوں کا سروے کریں کہ عام آدمی کو آٹا کس ریٹ سے مرنا تھا اکتوبر کے بعد جب گورنمنٹ نے ایک ایشو ریٹ ایشو پرائز نکالی وہ بھی اٹھائی سو پچاس اور تین دن پہلے اٹھائی سو پچیس ریٹ آپ کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ یہ ہے کہ جتنا آٹا آپ کو دینا چاہیے گندم آپ کو پروائیڈ کرنی چاہیے پیسنے کے لیے اتنی نہیں مل رہی یہ وجہ ہے بہرحال کسی کو تو یہ حال نکالنا ہوگا عوام کو جو روٹی کھانی ہے اس کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ کا چودی یوسف صاحب سابق چیرمن فلار ملز اسسوسییشن ہمارے ساتھ تھے یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوری محمد اسامہ غازی اور ٹاپ سوڈی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفروں تو سے محفوظ رکھے اللہ حافظ